بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو شبانہ الس کچن آج کی ریسپی میں ہم بنانے جا رہے ہیں ٹوماٹر کے ایک بہت خاص اور سپیشل چٹنی جو کہ سمر کے سیزن میں آپ کھانے کے ساتھ لیں رائس کے ساتھ چاہے آپ پین روٹی کے ساتھ لیں تو یہ بہت ہی مزیگی لگتی ہے تو چلیں ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ٹوماٹر لینے ہے اور اس کو اس طریقے سے ہاف کٹ کر لینا ہے اور سب ٹوماٹروں کو ہاف کٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کو آئل میں روست کرنا ہے اور اس کے لئے ہم لیں گے ایک پین اور اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون آئل کو ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ہاف کٹے ہوئے ٹوماٹروں کو اس طریقے سے پین میں لگا دینا ہے اور اب ہم اس میں لہسن کے سابط چوے ایڈ کریں گے اور یہ تقریباً دس ہیں ہم نے ان کو بھی ٹوماٹروں کے ساتھ روست کرنا ہے اور اب ہم اس میں ہاف تی سپون نمک کو بھی ایٹ کر دیں گے اور اب اس کے بعد ہم نے اس کو کور کر کے بلکل لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے کک کرنا ہے یہاں تک کہ ٹیماتر نرم ہو جائے اور اس کا چلکہ آسانی کے ساتھ اتر جائے فائیو منٹس کے بعد اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور ٹیماتر سافٹ ہو چکے ہیں اور اس کا چلکہ آسانی کے ساتھ اتر رہا ہے سب ٹیماتروں کے چلکے کو اس طریقے سے اوپر سے اتار لینا ہے سب ٹیماتر کی سکن اوپر سے اتارنے کے بعد اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی روست ہو جائے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیماتروں نے اپنا ہی پانی ریلیس کیا تھا جس میں یہ سافٹ ہوئے ہیں تو اب ہم نے دوسری سائٹ سے بھی ان کو روست کرنا ہے تقریباً یہ بھی تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے ٹیماتر اور لہسن بہت اچھی طرح روست ہو چکے ہیں اور بہت سافٹ بھی ہو گئے ہیں تو اب ہم نے اس کو اس طریقے سے میش کر لینا ہے فلیم کو ہم نے آف کر دینا ہے اور پین میں ہی ہم نے اس کو میش کر لینا ہے اور اس کا بہت اچھا پیسٹ بن جائے گا اس کو میش کرتے ہوئے اس کا بہت اچھا پیسٹ بن چکا ہے تو اب ہم ٹیماتر کی چٹنی میں جو باقی چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں جس میں میں نے ایک سمال سائز کا چاپ پیاز ایڈ کیا ہے اور یہ میں نے ایک بڑے سائز کی چاپٹ ہری مرچیں ایڈ کی ہیں ہری مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اس میں میں نے دو سے تین پودینے کے پتے بھی ایڈ کی ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون لال مچ پاوڈر ہاف ٹیسپون کرش سکھا دھنیا پاوڈر اور زیرہ پاوڈر ون ٹیسپون لیمن جوز اب ہم نے ان سب کو بہت اچھی طرح مکس کر لینا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بلک آئیکون کے بٹن کو بھی پریس کر دیں جیسے ہی میری نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بھی مت بھولیے گا بہت ہی مزیدار سی ٹومارٹر کی چٹنی ریڈی ہو چکی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور سمر کے موسم میں تو ویسے ہی چٹنیاں کھانے میں بہت مزے کی لگتی ہیں آپ اس ٹومارٹر کی چٹنی کو رائس کے ساتھ روٹی کے ساتھ اور دال چاول کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو آپ کو اگر میری ریسپی اچھی لگے تو کومنٹ باکس میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا جلد ہی ملوں گی ایک اور ریسپی کے ساتھ تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ